ان القرآن له فضل اولها حب المنان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل خالی زفر ندوی آفیسیل میں ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کو تجوید کے قواعد پڑھا چکے ہیں جب موٹے موٹے قواعد تھے وہ پڑھا چکے ہیں اب ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ نورانی قائدہ پڑھائیں گے آپ کے پاس میں یہ قائدہ نہ ہو تو آپ بجار میں جا کر یہ نورانی قائدہ خرید سکتے ہیں یہ ہردوی والا نورانی قائدہ ہے الحمدللہ میرا بھی تعلق جلہ ہردوی سے ہے اگر آپ کو بجار میں نہ ملے یا بجار نہ جا سکے تو آپ ویڈیو کے ڈسرپسن میں اس قائدے کا پی ڈی ایف لنک بھی دیا گیا ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نورانی قائدہ کے پڑھانے کے ساتھ میں ہم نے ایک سلسلہ یہ بھی رکھا ہے کہ جو بھائی اور بہن نورانی قائدہ پڑھیں اور اس کے بعد میں سنانا بھی چاہتے ہیں اپنی گلتی کی اسلہ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی گلتی کو درست بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے وارڈساپ نمبر پر آئی ڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کر کے پڑھ کر ہم کو بھیج سکتے ہیں تاکہ جو ان کی گلتی ہو وہ ہم آپ بتا سکیں آپ ہمارا وارڈساپ نمبر سیپ کر لیجئے میرے عزیز دوستو اب ہم لوگ اس نورانی قائدہ کو شروع کرتے ہیں نورانی قائدہ پڑھنے سے پہلے ہم بابضو ہوں یعنی ہم بضو بنا لیں اور عدب کے ساتھ میں بیٹھیں نورانی قائدہ یہ گرامر ہے جس طریقہ سے انگلیش کی گرامر ہوتی ہے ہندی کی گرامر ہوتی ہے اسی طریقہ سے نورانی قائدہ یہ قرآن پاک کی گرامر ہے نورانی قائدہ جتنا ہمارا اچھا ہوگا جتنا ہم کو اچھے سے یاد ہوگا تو انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو بھی خوب اچھے انداز میں تدوید کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں گے نورانی قائدہ کو جب بھی پڑھیں تو سب سے پہلے عوض باللہ اور بسم اللہ پڑھیں تو انشاءاللہ ہم لوگ عوض باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر ایک دعا دی ہوئی ہے یہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبکا نستعین یا فتاح ربی زدن علما ربی یسر اے ہمارے پروردگار یسر تو آسان کر دے یعنی جو نورانی قائدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس قائدے کو آپ آسان فرما دیجئے ولا تعسر اور تنگی مت فرمائیے یعنی اس قائدے کو ہمارے لئے مشکل نہ فرما وتمم بالخیر اور اس قائدے کو آفیت کے ساتھ میں مکمل فرما دے وبکا نستعین ہم آپی سے مدد چاہتے ہیں یعنی اے اللہ ہم آپی کی مدد سے اس قائدے کو پڑھ سکتے ہیں ان کے حروف کو ان کے قواعد کو پڑھ سکتے ہیں یا فتاح اے دلوں کو کھولنے والے ربی زدن علما اے ہمارے پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما دے اب اس کے بعد میں ہے تختی نمبر ایک تو اب یہاں پر یہ جان لیتے ہیں کہ تختی کسے کہتے ہیں جس طریقے سے انگلیس کی بقس میں لیسن ہوتا ہے لیسن نمبر ایک لیسن نمبر دو اور ہندی میں پارٹ نمبر ایک پارٹ نمبر دو ہوتا ہے ایسے ہی یہاں پر تختی نمبر ایک ہے لیسن کے معنی میں ہے لیسن نمبر ایک یعنی تختی نمبر ایک پھر یہاں پر لیسن کا نام دیا ہوا ہے یعنی تختی کا نام دیا ہوا ہے تو تختی نمبر ایک ہے مفردات یہ مفردات جمع ہے مفرد کی مفرد واحد ہے اور اس کی جمع ہے مفردات یعنی الگ الگ حروف مفرد کے معنی ہوتا ہے اکیلا تنہا واحد تو مفردات یعنی الگ الگ حروف یہ جو حروف دکھا رہی ہیں سب الگ الگ ہیں تو مفردات اس کی آپ اس طریقے سے یاد کر لیجئے مفرد جمع مفردات مفردات کے معنی الگ الگ حروف مفردات کے معنی الگ الگ حروف اب یہاں سے پڑھتے ہیں الف یہ جو آپ ڈنڈا ایسا دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں الف با تھوڑا کھیچ کے پڑھنا ہے تا ثا اب یہاں پر یہ سمجھ لیتے ہیں یہ شکل کے اعتبار سے تو بلکل سیم سیم ہے یہ دیکھئے یہ تینوں بلکل سیم سیم ہیں صرف نکتوں کا فرق ہے اگر ایک نکتہ نیچے ہوگا تو یہ با ہوگا اگر دو نکتے اوپر ہوں گے تو تا ہوں گا اگر تین نکتے اوپر ہوں گے تو سا ہوگا تو یہ ہو گیا الف با تا سا اسی طریقے سے آگے ہے جیم ہا خا یہ بھی دیکھئے سکل کے اعتبار سے تو بلکل سیم سیم ہے یہ تینوں سیم سیم بلکل ہیں لیکن اس میں نکتے کا فرق ہے اگر ایک پیٹ میں نکتہ ہوگا تو وہ جیم ہوگا اور اگر ایک بھی نکتہ کہیں بھی نہیں ہوگا نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں تو وہ ہا ہوگا اگر ایک نکتہ اوپر ہے تو وہ پھر خا ہوگا اسی طریقے سے آگے دال دال اب یہ دیکھئے شکل کے اعتبار سے تو بلکل سیم ہے صرف نکتوں کا فرق ہے اگر اوپر نکتہ نہیں ہوگا اس شکل میں تو یہ دال ہوگی اگر اوپر نکتہ ہوگا تو یہ دال ہوگا پھر آگے ہے را زا یہاں بھی صرف شکل سیم ہے نکتوں کا فرق ہے ایک بھی نکتہ نہیں تو یہ را ایک نکتہ اوپر زا اسی طریقے سے ہے آگے سین شین بعض لوگ اس کو کہتے ہیں چھوٹی سین اور بڑی شین بلکہ یہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو آپ حرف کی ادائیگی میں ظاہر کیجے کہ کون سی چھوٹی سین ہے اور کون سی بڑی شین ہے اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹی سین کو سین اور بڑی شین ہوگی تو شین یعنی جو ہماری آواز نکل لئی ہے اس سے معلوم چلے کہ کون سی سین چھوٹی ہے کون سی شین بڑی ہے نہ کی جو ہے چھوٹی سین بڑی سین کہہ کر کہا جائے بعض لوگ اس کو چھوٹی سین بڑی سین کہتے ہیں اور بعض لوگ بنے بچوں کو یہ بھی یاد کراتے ہیں کہ یہ چھوٹی سین ہے بڑی سین بلکہ اس کو ایسا نہیں یاد کرنا ہے بلکہ اس کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے کہ سین شین صرف آواز نکالنے میں فرق ہے اگر ایک بھی نکتے نہیں ہوں گے تو یہ سین ہوگا اگر تین نکتے ہوں گے تو شین ہوگا اسی طریقے سے ہے سواد سواد یہ بھی اس شکل کے اعتبار سے بلکل سیم ہے لیکن صرف نکتوں کا فرق ہے سواد میں ایک بھی نکتے نہیں ہوتے ہیں زواد میں ایک نکتہ اوپر ہوتا ہے سواد جواد تو دوا بعض لوگ اس کو توے دوے پڑھتے ہیں توے زوے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ تو دوا اس کو پڑھیں گے دوا میں کوئی نکتہ نہیں ہوتا ہے اور دوا میں ایک نکتہ ہوتا ہے اگر ہم کو یہ شکل یاد ہو جائیں تو پھر آسانی کے ساتھ ہم کو یہ یاد ہو جائے گا دوا دوا عین غین بعض لوگ اس کو عین غین پڑھتے ہیں عین غین نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پڑھا جائے گا عین بغین نکتے والا عین اگر ایک نکتہ ہوگا تو دین پھر پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو الیف با تا ثا جیم حا خا دال دال را زا سین شین سوا سواد زواد زواد توا زوا عین غین اب آگے ہے فا جو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنا ہے فا اور یہ ہے قوف اور یہ ہے کیف بعض لوگ اس کو کہتے ہیں بڑا قاف اور چھوٹا قاف بلکہ آواز نکالنے میں فرق ہوگا اس کو چھوٹا قاف اور بڑا قاف کہہ کر نہیں کہا جائے گا قاف کیف لام میم نون واو ہا اب یہ دیکھئے دو جگہ ہا آیا ہے ایک پہلے ہا آیا ہے اور ایک یہ ہا آیا ہے پہلے والا ہے ہا ہا وہ حلق سے نکلتا ہے اور یہ والا حلق نکلے گا سینے سے ہا ہا اس فرق کو یاد رکھنا ہمزہ ہمزہ یا یا اب یہاں پر دیا ہوئے ہیں نکتوں کی پہچان اب یہ لکیر کے نیچے ایک نکتہ بنا ہوا ہے یہ کس کا نکتہ ہے آپ لوگ بتائیے ایک نکتہ جو نیچے آیا تھا وہ با میں آیا تھا تو یہ ایک نکتہ جو ہے با کا ہے اور ایک نکتہ یہ اوپر کس کا ہے نون کا بھی اب یہاں پر دو نکتے اوپر ہیں تو دو نکتے اوپر ہوتے ہیں تا میں اور یہاں پر دو نکتے نیچے لکھے ہیں تو دو نکتے نیچے ہوتے ہیں یا میں دو نکتے نیچے کس میں ہوتے ہیں یا میں اور یہ پھر تین نکتے ہیں تو تین نکتے کس کے ہوتے ہیں سا کے تو آپ کو انشاءاللہ جو ہم نے پڑھایا ہے وہ اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو آپ بے جھجک ہو کر ہم سے آپ سوال کر سکتے ہیں ہم نے اسی لئے آپ کو واتساب نمبر دے رکھا ہوگا آپ نے بہت سی یوٹیوب پر قرآن پاک پڑھانے کی اور نورانی قیدہ کی ویڈیوز دیکھیں گی لیکن وہاں پر سنانے کا سلسلہ نہیں رہتا ہے ہم نے یہ پہل کی ہے کہ آپ کو ہم پڑھائیں گے اور آپ پڑھئے اور آپ یاد کیجئے اور جہاں پر آپ کو کوئی حرف نکل نہیں پا رہا ہے یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا کوئی بھی آپ کو ہم سے بات پچھنا ہے تو آپ ڈائریکٹ ہم کو واتساب نمبر پر آئیڈیو ریکارڈنگ کر کے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے یا میسج کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی پوری پوری ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے یا آپ ہم کو واتساب پر میسج کرنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر فالو کیجئے ہمارے انسٹاگرام خالیزفر ندوی وہاں پر جا کر آپ ہم کو میسج کر سکتے ہیں یا فیس بک پینچ پر جا کر ہم کو آپ میسج کر سکتے ہیں جہاں آپ کا دل چاہے آپ وہاں سے میسج کر سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو اس سبق کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آہستہ آہستہ نورانی قائدہ کے جریعے سے پورا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ